میں آدم خور پینثر کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش کو سپریم کورٹ نے چنوٹی دی گئی تھی میں سپریم کورٹ نے یاچکا کو خارج کر دیا ہے یاچکا کرتا نے کورٹ میں دلیل دی کہ آخر آدم خور تیندوے کی پہچان کیسے ہوگی پرشاسن کے آدیش سے باغوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے یاچکا کرتا نے دلیل میں کہا کہ لوگ بندوکے لے کر جنگل میں گھوم رہے ہیں جبکہ قائدے سے انہیں پینثر کو ٹرینکولائز کرنا چاہیے ٹرینکولائزر لے کر گھومنا چاہیے اور ایک پسٹل لے کے نہیں یاچکا کرتا نے کہا ہے کہ کورٹ اپنے آدیش سے سنشت کرے کہ تیندوے کو مارا نہیں جائے وہی کورٹ نے یاچکا پر سنوائی سے انکار کر دیا ہے راجستان کے عدیپور میں تیندوے کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے جو آدیش دیے گئے اس کو لے کر داکھل یاچکا پر سپریم کورٹ نے سنوائی سے انکار کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے کسی بھی طرح کے انتریم آدیش دینے سے انکار کر دیا ہے یہاں پر یاچکا کرتا کی طرف سے صبح جل سنوائی کی مانگ کی گئی تھی اور اس کے بعد اب جیسٹس بی آر گوائی جیسٹس کے بی ویسناتن اور جیسٹس پی کے مشرا کی بینچ میں سنوائی ہوئی یاچکا کرتا نے کہا کہ تیندوے کو مارنے کے لیے شوٹ ایٹ سائٹ کے آدیش دیے گئے ہیں ہیدر آباد سے شارپ شوٹر بلائے گئے ہیں قریب پندرہ سے بیس فوریسٹ افسر بندو کے لے کر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں ایسے میں سپریم کورٹ اس میں دکھل دے اور آدیش دے کہ تیندوے کوئی ٹریکنلائز کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو مارنا نہیں چاہیے سپریم کورٹ نے حالا کیسے انکار کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ بومبے ہائی کورٹ نے اسے لے کر ایک وسترد گائیڈ لائن جاری کی ہے یاچکا کرتا چاہے تو راجستان ہائی کورٹ جا سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس پر سنوائی نہیں کرنا چاہتے اور ایسا کیوں یاچکا کرتا کو لگتا ہے کہ فوریسٹ افسر جو ہیں وہ تیندوے کو ماننا ہی چاہتے ہیں تو یہاں پر سپریم کورٹ نے اسی یاچکا کو خارج کر دیا ہے اور انترم طور پر یاچکا کرتا کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس مدے کو لے کر ہائی کورٹ جائیں گے تب تک سپریم کورٹ انترم آدیج جاری کریں کہ فلال تیندوے کو مانا نہیں جائے لیکن سپریم کورٹ نے اس طرح کے آدیج دینے سے بھی انکار کر دیا ہے تو فلال سپریم کورٹ نے صاف کر دیا ہے کہ اس مدے پر وہ دخل نہیں دے گا ساتھ ہی ساتھ یاچکا کرتا کو سنوائی کے دوران کہا کہ وہ چاہیں تو ہائی کورٹ جا سکتے ہیں نئی دلی سے کمل کانت کے ساتھ آشیز بھارگو اینڈی ٹی وی انڈیا